اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے چھوٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے لیکن بٹا جیسے آپ کو پتہ ہے کووڈ ہے تو سب بچوں نے گھر میں رہنا ہے باہر بزاروں میں ادھر ادھر نہیں پھیلنا جب بھی باہر جانا ہے ماسک لگا کے جانا ہے ہینڈ سینٹائزر یوز کرنا ہے گھر واپس آتے ہی ماسک کو دس بین میں پھینک دینا ہے ساتھ ہی ہینڈ اچھی طرح واش کرنے بٹا آج ہمارا انگلیش کا لیکچر ہے انگلیش کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو سپوکن انگلیش کے کسٹنز ریوائز کرواؤں گی اوکے سب سے پہلا کسٹن ہے ہمارے پاس what is your name سب بچے گھوڑ سے سنیں کسٹن ہے what is your name what is your name اس کوسٹن میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے what is your name اوکے آپ سب بچوں نے اس کا آنسل دینا ہے my name is my name is اس کے بعد آپ نے اپنا نام بتانا ہے اوکے چلیں what is your name what is your name my name is کر رہی ہوں how old are you اوکے اس کا آنسل سب بچوں نے دینا ہے i am five years old i am five years old ٹھیک ہے اس کے بعد question ہے in which class do you read in which class do you read in which class do you read سب بچے گھور سے سنیں in which class do you read اس کا مطلب ہے آپ کون سی class میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے آنسل دینا ہے i read in pre-primary to pink اوکے آپ pre-primary to میں پڑھتے ہیں pink آپ کا section ہے اسی طرح سب sections کے بچے اپنے sections کا name بولیں گے جیسے i read in pre-primary to yellow i read in pre-primary to red i read in pre-primary to green i read in pre-primary to blue اوکے سب بچوں نے جس section کا جو بچہ ہے اس نے اپنا section ساتھ بولنا ہے pink والے بولیں گے i read in pre-primary to pink اوکے اس کے بعد ہمارے پاس question ہے what is the name of your school what is the name of your school سب بچوں نے answer دینا ہے my school name is the doctor's public higher secondary school what is the name of your school my school name is the doctor's public higher secondary school اوکے last question ہے what is the name of your country what is the name of your country سب بچوں نے answer دینا ہے my country name is Pakistan given 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 n sb بچے میرے ساساس read کریں n رائم سب بچے میرے ساتھ ساتھ read کریں رائم کو n is down go up and bum next next کے شروع میں n لکھا ہوا ہے اور اس کا کھلر کیا ہے green newspaper men لکھا ہوا ہے اس کا کھلر ہے green net کے start میں n لکھا ہوا ہے اور اس کا کھلر کیا ہے green yes تو یہ ہیں beginning sounds کیا ہے beginning sounds nest کا beginning sound دیکھیں nest nest کا beginning sound n net کا beginning sound n newspaper کا beginning sound very good سبت چونگ نے پڑھا میرے ساتھ ساتھ شباش اوکے اب مجھے بتائیں بٹا ہم نے net اور کس بک میں پڑھا ہوا ہے net ہم نے ایک اور بک میں بھی پڑھا تھا بتائیں yes phonics کی بک میں پڑھا تھا n at net at rhyming کے words میں net پڑھا تھا n at net very good چلیں اب ان میں color کریں گے چلیں بٹا میں نے brown color لیا ہے nest میں brown color کریں گے کس direction میں کرنا ہے ہم نے color up and down direction میں یہ دیکھیں up and down direction میں color کر رہے ہیں ہم یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں up and down direction میں color ہو رہے ہیں اور کون سے object میں color کر رہی ہوں میں nest ساتھ sound read کریں گے ساتھ color کریں OK ساتھ میں اس object name بھی read کریں یہ دیکھیں بٹا nest میں two eggs پڑھے ہیں one two two ہیں eggs eggs کا color کیا ہوتا ہے white تو ہم eggs میں brown color نہیں کریں OK یہ دیکھیں ہم eggs میں color نہیں کریں آرام آرام سے ساتھ read کریں nest 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 OK بٹا اب دیکھیں یہاں پہ ہماری فیلنگ رہ گئی ہے ایسے آپ لوگوں نے فیلنگ نہیں چھوڑنی اچھے سے پوری nest nest کھلر کرنا ہے میں یہاں بھی کھلر کروں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے پوری فیلنگ کریں گے جہاں جہاں رہ گیا وہاں وہاں دوبارہ کھلر کریں گے تاکہ پوری اچھے سے فیلنگ ہو جائے یہ دیکھیں اور ہم نے یہاں سے باہر بھی نہیں نکلنے دینا ورنہ کیا ہوتا ہے مارکس ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں اوکے یہ دیکھیں nest 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 چلیں اب دیکھیں کہیں پہ کھلر رہ گیا وہاں سے دیکھیں تو یہاں تھوڑا سا لائٹ لگ رہا ہے فیلنگ کم لگ رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایسے آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھے سے فیل کر دینا ہے اب دیکھیں کہیں لگ رہی ہے کوئی مستیک کہیں فیلنگ رہ گئی ہو کہیں سے باہر نکلا ہو نو ویری گوڈ چلیں اب ایک اوبجیکٹ میں کھلر کر لیا اب سیکنڈ میں کریں گے سیکنڈ ہے ہمارے پاس نیٹ یوشلی نیٹ وائٹ ہی ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر جالیاں سی بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کا کوئی کھلر نہیں ہوتا تو آپ اس میں جو مرضی کھلر کر دیں میرے پاس ابھی براؤن پکڑا ہوا ہے تو میں اس میں براؤن ہی کر رہی ہوں ٹھیک ہے سب بچے ریڈ کریں نیٹ 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 ساتھ ساتھ ریڈ کریں گے سب بچے نیٹ 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 اس میں بھی کلر ہو گیا نیٹ میں بھی کلر کر دیا ہم نے نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیوز پیپر تو بیٹا آپ لوگوں نے نیوز پیپر دیکھا ہوگا گھر میں آتا ہے نیوز پیپر بھی بلیک ان وائٹ ہی ہوتا ہے جیسے یہ ہے لکھا ہوا بلیک ہوتا ہے پیج اس کا نیوز پیپر کا وائٹ ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ وائٹ ہے اندر اندر سفیل ہو رہا ہے اور پر بلیک بلیک کچھ لکھا ہوا ہے تو اس میں ہم کوئی بھی کلر نہیں کریں گے اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے چلے کلر ہمارے ہو گئے کمپلیٹ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے کمانڈ گیون ہے رائٹ دا لیچر ن تو جیسے آپ کو پتا ہے ہماری بک پہ فور لائنز ہوتی ہیں ٹو لائنز ٹریسنگ کی ٹو لائنز ریٹن ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے رائٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ٹریس کرنا ہے چلیں رائم کے کارڈنگ کریں گے دیکھیں سب بچے put the pencil on the dot نیز ڈاؤن go up and bunty 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 یہ دیکھیں ایک دفعہ میں نے pencil رکھی تو میں نے ایک پھر اٹھائی نہیں ہے میں ایسے ہی اس کو ٹریس کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور یہاں آکے میں نے اٹھائی ہے پورا لکھنے کے بعد اوکے چلیں دوبارہ دیکھیں نیز ڈاؤن go up and bun یہ دیکھیں یہاں پہ آکے میری نیز ڈاؤن فینش ہوا تو یہاں آکے میں نے pencil اٹھا لی ٹھیک ہے اب نیکسٹ یہ والی ہے ٹریسنگ کی لائن اگین جیسے میں نے یہاں پہ ٹریس کی ہے آپ اس لائن کو بھی ٹریس کریں گے اس لائن کو بھی ٹریس کریں گے اس کے بعد ہم right کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں dots لگے ہوئے ہیں put the pencil on the dot is down go up and bunty یہ دیکھیں آپ نے یوں لائن کے ساتھ touch بھی کرنا ہے ٹھیک ہے لائن کے ساتھ touch کریں گے اس کے بعد یہاں اس لائن سے نیچے بھی نہیں جانے دینا دوبارہ دیکھیں knees down go up and bunty اوکے اور کچھ بچے ایسے لکھنے لگ گئے ہیں دیکھیں سب اس طریقے سے یوں کر کے یوں ایسے پھر ایسے ٹھیک ہے تو بچے یہ mistake ہے ہم اس طرح سکول میں نہیں لکھتے ہم سیدھا سیدھا لکھتے ہیں یہ mistake ہے یہ ایسے ٹیچر اس کو cross کر دیں گی اوکے تو یوں آپ نے لکھنا ہے بلکل یہاں سے سیدھا یہ دیکھیں یوں سیدھا knees down go up and bunty ان کی رائن میں ہم کہتے ہیں turns a little and go down and comes up and bunty no ان کی تو رائن ہے کہ knees down go up and bunty تو ہم یہ turns a little کیوں کر رہے ہیں بتائیں مجھے ذرا تو یہ ہے mistake آپ نے ایسے نہیں لکھنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسے میں کر رہی ہوں raise آپ لوگ یہ ایسی mistake نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے raise کر دیا اب کیسے لکھنا ہے دیکھیں سب بچے knees down go up and bunty ویسی mistake نہیں کرنی کیونکہ ان کی رائن پھر آپ wrong کر دیتے ہیں ان کی رائن is down turn a little سے start نہیں ہوتا okay یہ دیکھیں knees down go up and bunty knees down go up and bunty okay اسی طرح آپ نے ساتھ میں یہ لائن بھی لکھ لینی ہے ٹھیک ہے okay بٹا دیکھیں میں نے بک کا page number 50 open کر لیا ہے یہ دیکھیں page number 50 ہے یہاں پہ ہے یہ لکھا ہو ہے capital capital g capital her capital g capital her سب سے پہلے ہم اسے trace کریں گے یہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے capital her کی طرح اسے لکھنا ہے یہ دیکھیں یوں اس کے اوپر اوپر دیکھیں سب بچے غور سے یہ دیکھیں یہ خ بن گیا اس کے بعد ہم نے اس کو یوں اندر لے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ہم نے خ کی طرح اس سے trace کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ خ کی طرح ہم نے کر لیا اس کے بعد اس کو یوں اندر لے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم لکھیں گے small گ یہ دیکھیں چھوٹا small ہم نے یہ کر بنایا make go up comes down down turns a little اوکے اب پھر capital لکھیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں گا اور ساتھ میں لکھیں گے small ایسے ٹھیک ہے next آئیں گے یہ دیکھیں گ ساتھ میں بنائیں small گ اس کے بعد پھر سے لکھیں گ ٹھیک ہے ساتھ میں بنائیں small گ یہ دیکھیں اوکے اسی طرح آپ نے یہ two lines ان کو complete کرنا ہے next ہم آتے ہر پہ ایسے ہر کی line بنائیں گے یہ دیکھیں یہ first line اس کے بعد یہ second line اس کے بعد درمیان میں سے اسے کر دیں گے ہر یہاں پہ میں write کرتی ہوں دیکھیں first line draw کی second اور اس کے بعد ان کے درمیان میں ساتھ میں لکھیں گے small ہر یہ بن گیا capital ہر small ہر لکھیں گے ہر is down and down go up and bum تھی یہ دیکھیں یہ capital ہر small ہر capital ہر small ہر اوکے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے یہ two lines complete کرنی ہے next ہمارے پاس write the beginning sound تھی اب دیکھیں یہ ہے hen hen کا beginning sound ہے h آپ یہاں پہ write کریں h ok یہ ہے egg egg کا beginning sound ہے ہم یہاں پہ write کریں g it یہ ہے ball تو یہاں پہ ہم write کریں گے b کیونکہ ball کا beginning sound ہے b ٹھیک ہے یہ ہے hat hat کا beginning sound ہے h یہاں پہ write کریں g h ok next ہے ہمارے پاس دیکھیں سب بچے next ہے aeroplane تو یہاں پہ write کریں a کیونکہ aeroplane کا beginning sound ہے air یہ ہے grapes تو ہم grapes کا beginning sound کیا ہوتا ہے g to یہ بنائیں گے یہ بن گی ہماری k ok اس کے بعد y اس ساتھ میں small g ٹھیک ہے اسی ورہ ہمارا یہ page complete ہو گیا اب میں بٹا آپ کو یہ board پہ لکھنا سکھاؤں گی ٹھیک ہے چلیں board کی طرف move ہوتے جی بٹے board کی طرف ہم آگئے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے margin lines ٹھیک ہے اس کے بعد date written ہے December 11 2020 اس کے بعد day ہے ہمارا Saturday class word book ہے ہماری English تو یہاں پہ میں نے English write کر دیا ہے topic ہے ہمارا capital s small s to capital small d ھیک हम نے capital s capital d تک write کرنا ہے capital and small dh nho sounds ہم nhe write کر nhi hai ھیک سب بچے دیکھیں سب سے پہلے capital a لکھیں گے capital a small a ٹھیک ہے then capital b small b ساتھ ساتھ لکھنا ہے ان کو دور دور gap دے کے نہیں لکھ نہ اس کے بعد آئے گا capital k small k اس کے بعد capital dh then small dh